کوہارٹ کی مرکزی مویشی منڈی کے علاوہ باقی پرائیویٹ منڈیوں پر صوبائی حکومت اور ذل انتظامیہ کی جانب سے وضع کردہ ایس اوپیس کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نوائند اسمان پراچہ سے جی اسمان کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیجئے گا بلکل عیدی قربان کی آمد آمد ہے کوہارٹ میں بھی مختلف مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حکومت کے وضع کردہ پالیسی اور ایس اوپیس کے تحت جو ایک منڈی لگائی گئی ہے وہ یونیویسٹی روڈ پر ہے جہاں پر ہینڈ سینٹائزر اور ورک تھرو گیٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور وہاں پر ایک پالیسی ہے کہ ماسک کے بغیر وہاں پر انٹری ہونے نہیں دیتے لیکن دوسری جانب جو شہر میں جا با جا دوسری منڈیاں لگائی گئی ہیں وہاں پر اسی طریقے سے کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس اوپیس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں نے ماسک کا استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں اور دوسری جانب ریش بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر سماجی فاصلے کو بھی برقرار نہیں رکھا جا رہا اسی کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتا دا چلوں کہ یہاں پر جو مویشی جانور ہیں ان میں جو چھوٹے جانور ہیں اس میں دنبا اور بکرہ موجود ہیں اور یہاں پر سب سے جو مہنگا دنبا ہے اس کی قیمت تقریباً دھائی لاکھ روپے ہے اور جو اوسطاً اور جو درمیانے لیول کے جو دنبے اور بکرے ہیں ان کی قیمت پچیس سے تیس ہزار روپے تک ہے یہاں پر خریدار کافی کم نظر آ رہے ہیں جبکہ یہاں پر بیپاری اور ان کے جو جانور ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر اگر میں بات کروں بڑے جانور کی تو بڑا جانور تقریباً جو بچڑا ہے اس کی قیمت سات لاکھ روپے ہے جو کہ سب سے مہنگا جانور ہے اور اسی مقابلے میں اگر میں سب سے کم اور مہنگے کی بات کروں جس کی قیمت کم ہے وہ تقریباً پہنٹالیس سے پچاس ہزار روپے تک ہے جی